نوید اکرم چیمہ نوید اکرم چیمہ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن چونکہ اس وقت کے پیٹی کے ہاؤز میں پارلمانی پارٹی کا اجلاس تھا تو میں ادھر مصروف ہو گیا لیکن شام کو جب خبریں دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منصب نہیں سنبھالنا چاہتے آج انہوں نے پرچوئی پرویز الائی کو بڑا کلیر کہا ہے کہ انہوں نے اس انکار کی ایک تو تردید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے منصب قبول کرنے اس انکار نہیں کیا ملک و قوم کی بہ مداری دی جائے گی قبول کروں گا ایک اچھے اشارتی آفتہ رہے ہیں افتر فیڈل پبلک سرورس کمیشن کے چیئرمن رہے سیکسی واپ جا رہے پاکستان کے مینجر بھی کچھ اکثر رہے تو اچھی اشارت ہے ان کی بڑے اچھے اخلاق والے آدمی ہیں میڈیا پر نشر ہونے والی خبر درست نہیں ہے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے اور میری خدمات اگر قبول کی جاتی ہیں تو نگرا وزیرعالہ پنجاب کے منصب کے لیے میری خدمات حاضر ہیں ہمیشہ غیر ج جانفدار رہ کے پیشہ وارانہ انداز میں سرائش سے انجام دیتا رہوں گا جوئی پرویز علی صاحب نے ان کو فون کیا ہے ان سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے وزیرعالہ کا منصب قبول کرنے کا اندیا دیا ہے اور تردید کی ہے جو خبریں چل رہی تھیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ان خبروں کی تردید ان کی جانب سے کر دی گئی ہے بہت شکریہ ابباس شبیر آپ کا تربیت کچھ نہیں مگر تفتیش ضرور کریں گے ایف آئیے میں غیر تربیت یافتہ تفتیشی افسران کو تفتیش کا حصہ بنایا جانے کا انکشاف ہوا ہے مختلف اداروں سے دیپٹیشن پر تائنیات افسران تفتیشی قابلیت نہیں رکھتے ایف آئیے ہیڈ کورٹرز نے تمام ایڈیشنل ڈائریکٹرز جنرل اور ڈائریکٹرز کو خصوصی ہدایات جاری کرتی ہیں ایف آئیے میں غیر تربیت یافتہ تفتیشی افسران کا انکشاف ہوا تھا تربیت کچھ نہیں مگر تفور کریں گے یہ معاملہ یہاں پر نظر آ رہا تھا اور اب ڈیپٹیشن پر تائنات افسران تفتیشی قابلیت نہیں رکھتے ایسا کہا گیا ہے ایف آئیے ہیڈ کورٹرز نے ان تمام ایڈیشنل ڈائریکٹرز جنرل اور ڈائریکٹرز کو خصوصی ہدایات اس حوالے سے جاری کر دی ہیں تربیت کچھ نہیں مگر تفتیش ضرور کریں گے یہ افسران احتشام علی سے اس معاملے پر ہم مزید بات کریں گے جی احتشام آج بلکل ایف آئیے میں غیر تریریت جاپتہ تفتیش کی افتران کی تفتیشی کا حصہ بنائے جانے کا انشاف ہوا ہے مختلف ادارے سے تائنات افسران تفتیشن پر تائنات افسران کی فیرس بنائے جائے گی اور ایسے افسران جن کا اپنے دارے میں تحقیقات سے کوئی تعلق نہیں انہیں ایف آئیے میں تحقیقات سے رکھتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے ان کو تمام جو ہے واپس اپنے محکموں میں بھیجے جائے گے ٹھیک ان تمام لوگ کو واپس ان کے محکموں میں بھیج دیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے مالے موف دلے برہم پشاور تھانا فقیر آباد کے حلکاروں نے لاکھوں کا سامان کبار میں بھیج دیا حلکار عمران خان اور شاد محمد نے تحویل میں لے گئی گاڑیاں بھیج دیں پولیس نے چھاپے مار کر فروخت کی اگر رکشے اور گاڑیاں برامت کر لیں ایسوچو کی مدیعت میں